ایت کا موقع ہے عید کی گفتبو ہو رہی ہے خلیل صاحب نے کہا ہے کہ یہ گزشتہ دو برس سے عید نہیں منا رہے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ملک میں ارد گرد اتنی زیادہ مشکلات ہیں اور غریب جو ہے ہر انسان کے لیے زندگی مشکل تر ہوتی چاہ لیے تو جو عید ہے وہ تو اجتماعی خوشی کا نام ہے اسی کو آگے بڑھایا اوریا صاحب نے پھر چودری صاحب نے کہا کہ یہ تو ہمارے بھاگ ہمیں دروازے سے نظر آ رہے ہیں کسی بھی جو گھر کے نا تو ہمارے تو ہر شخص پریشان نظر آ رہا ہے تو عید کے اس موقع پر گو کہ یہ خوشی کا موقع تو ہے لیکن آپ جیسے جو لوگ ہیں ان کے لیے تو پھر عید تکلیف کا باعث بنتی ہے جیسے ابھی خلیل صاحب نے بھی کہا ہے یہی شعور ہے اللہ تعالیٰ یہ شعور زیادہ تر پاکستان کے لوگوں کو نصیب کر دے اور ہمارا یہی کام ہے کہ جتنی جلدی لڑکے اور لڑکیوں میں یہ شعور جلدی اجاگر کیا جائے جتنی جلدی بار میں تیرے میں چود میں سالمن کو ایک ایسی ٹیلیسکوپ اور مایکروسکوپ دونوں دے سکیں ہم کے بھئی دیکھ لو کہ یہ وہ حالات نہیں ہیں کہ جو کہ کسی بھی موقع کے اوپر اس بڑی حقیقت سے آپ کو نہ آشنا کر دیں اگر ایک قوم ایک نسل نے اگر کر دیا تو اگلی نسل عید منانے قابل ہو جائے گی انشاءاللہ بلکل درست بات ہے بے شک کہ یہ عید تو اصل میں دو عرب مسلمانوں کو یکجا کرنے کا تہوار ہے کس چیز کی خوشی کے لیے کہ ہم ایس ای کانشیس نیشن اس بڑے اوبجیکٹیو کے اوپر گامزن ہے پورا ہوڑا نہیں ہوڑا تو اللہ کا کام ہے مگر ہماری کوششیں جو ہیں ہیں ویل ڈریکٹیڈ ہیں تو وہ بڑوں کا یہی کام ہے دنیا میں کہ جیسے ہی بچہ لوگت تک پہنچے تو اس کو بتائے امام جعفر صادق نے کہا کہ جس کو سورج کی پہلی کرن قوم کے مسئلے نہیں لے کے آتی تو وہ مسلمان ہوا ہی نہیں تو یہ سبہ اٹھتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ گھر پہ آگ تو نہیں لگی بھی جس کے گھر پہ آگ لگی ہو اس کو اور کوئی کیا کام اس نے کیا نوکریاں اور شادیاں اور اس نے کیا اور کیا کام اس کا تو سب سے پہلے تو وہ آگ بجھانی ضروری ہے کہ جو ہماری مورالیٹی کی ڈیفنیشن کو لگ چکی ہے جس دن ہمارا کام مورالیٹی کی ڈیفنیشن کو کلیر کرنا ہو جائے گا تو اگلی نسل خود ہی اپنی جان میں آ جائے گی طاقت میں آ جائے گی ہمارا پہلا اور ایک ہمارا اس وقت تو ایک ہی کام ہے کہ ہر ایسپیکٹ سے مورالیٹی کی ڈیفنیشن کو واضح کر دیں کہ وہ یہ ہے اس کے لیے جان جاتی ہے یہ بات کی بحث ہے پہلے یہ ہے کیا چیز یہ کس ٹیڈیا کا نام ہے کہ وہی تمہیں کیا حقیقت آشنا کر کے دی تھی ہم نے مسئلہ سارا یہ ہے کہ جو حملہ ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارا مسلم سکولرشپ مکمل طور پر فیل ہو چکا آپ نے مورال اس کی بات کی ہے آپ نے اس کی ہمارے ہاں جو ٹریڈیشنل مسلم سکولرشپ ہے اس کو اندازہ ہی نہیں حملہ کس قسم کا یہی وجہ ہے کہ ہمارے اوپر حملہ آور ہو رہے ہیں اور میں چھوٹی سے مثال آپ کو اجتماعی زندگی کی دے ہوں کہ میں جب بچہ تھا تو پورے شہر میں گجرات شہر کوئی چھوٹا شہر نہیں تھا ایک عیدگاہ ہوتی تھی جہاں لوگ جا کے عید پڑھتے تھے آپ مجھے بتائیے کس شہر میں عیدگاہ رہ گئی ہے اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ اجتماعی عبادت کا تصور بھی ختم ہو چکا ہے ایک تو یہ اور باقی جو لوگ ہم لوگ جو جو لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ دین کا علم ہے انہوں کتنا کام کر رہے ہیں کچھ بھی نہیں ایک بات میں آپ کی آپ کی اس پاس نایڈ کر دوں کہ مسلم سکولرز کو کیسے پتا چلے گا کہ حملہ ہو گیا ہوا ہے وہ خود ایک دوسرے کو اوپر حملہ ہو رہا ہے جس قدر گالی دی جا رہی ہے ایک دوسرے کو اور فقائی مسائل کے اوپر ایک دوسرے کو اس کے بعد ہم تصور کرتے ہیں کہ ہمارے دینی سکولرز ہمارے لیے ہمیں ایسا مقام میسر کر سکیں گے جہاں ہم دین کے ایک جھنٹے کے تلے کھڑے ہو جائیں ممکن ہی نہیں ہے اور آپ کے سب سے پہلے بھٹکنے کی پہلی وجہ یہی ہے ملکل ملکل درست پاس ہے کسٹوڈین شپ has to take the ownership کسٹوڈین جب خود دونرشپ نہیں لے گا عام سا لڑکا اور لڑکی کو یہ بہانہ مل جاتا ہے کہ میں کچھ نہ بھی کروں تو میں مورالی کریکٹ ہوں وہ کسٹوڈین شپ کے اوپر پوری طریقے سے انصار کرتا ہے کہ میرا میرا ایکشنیبل میرا جو جو میری وقت ہے وہ کیا ہے ہر انسان اپنی فلم کا ہیرو ہی ہوتا ہے اس کو اس ہیرو کے آرکی ٹائپ کو دیفنیشن وہ اپنے بڑوں سے لیتا ہے اور کسٹوڈین اسے لیتا ہے تو قرآن کے علاوہ تو کوئی دیفنیشن نہیں ہونی چاہیی تھی ہماری سو اگر قرآن پاک نے ایسے بندے کو اس دیفنیشن کرنٹ دیفنیشن میں جو اس وقت دیفنیشن دی گئے ایسے بندے کو اپنی فلم کا ہیرو بنا دیا گیا جس میں وہ کچھ نہ بھی کر کے ہیرو ہے تو پھر قوم تو تباہ ہوگی ہوگی تباہ ہوگی سو کسی اور اور ایوانوں کے اندر کسی بھی ایوان کے اندر وہ کسٹوڈین شپ کی لیبلنگ نہ ہی آنرشپ لینے کی کسی نے جرت کی نہ ہی کرے گا یہ کسٹوڈین شپ کی آنرشپ یا کسٹوڈین شپ ہے یہ ہم نے مسجد کو دیئے اور صحیح دیئے مسجد ہی کے پاس ہونی چاہیے مگر اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ورلڈ ویو اس وقت کن طاقتوں کے اندر آج شکنجے میں ہم بڑا مسئلہ کیا ہے میکرو لیبل پہ دیکھنا کیسے تھا سسٹم کی ریفنیشن کیا تھی انڈویجول کا رول جو ہے وہ اسی آرکی ٹائپ کے اندر فٹ ہوتا ہے سو ماں باپ کبھی یہ کام ہوتا ہے کہ وہ اس اصلی ہیرو کی آرکی ٹائپ کو ریزریکٹ کریں سیدھا کھڑا کریں کہ بھئی یہ اس کے علاوہ تو ویلن ہے اگر ایک انسان کو اپنا آپ ویلن ہی نہ محسوس ہو اور ریمورس ہی نہ ہو تو پھر آپ دیکھ لیں پھر پارلیمنٹ ہاؤس سے لے کے آلو کی ریڈی والا بھی ہر چیز جسٹیفائی کر جاتا ہے اور اپنے آپ کو پتہ نہیں کس دلاسے میں سلا دیتا ہے کہ میں نے ٹھیک کام کیے کیونکہ وہ آرکی ٹائپ جو ہے نا وہ کرپٹ کر دی گئی ہے وہ صرف اور صرف لاکھوں مسجدیں اللہ تعالیٰ نے تحفے میں دیئے ہمیں کہ تکے تو نہیں اللہ کیا تو اگر یہ آواز ادھر سے لگتی کہ بھئی یہ ہے دیفنیشن اور یہ اس وقت کی سیچویشن ہے دنیا کی اس میں یہ تین چار کام ہے کام پاس ہوتا ہے یا فیل ہوتا ہے بات کی بات ہے تیری ایفرٹ جو ہے نا وہ ان ابجیکٹیوز کے اوپر میجر کی جائے گی سو دیس اس دیس اس دی اونی ٹھینگ دیت آئے ایکلی میں جس بارے میں سب سے بڑا کمپلیننٹ ہوں کہ ہماری سکولرشپ نے اورتھڈاکسی نے اس بندے کو بھی ہیرو ڈیکلیئر کر دیے جو کچھ نہ بھی کرے حق اور باطل کی لرائی میں وہ بے شک سپیکٹیٹر ہو کے دیکھ بھی رہا ہو تو اس کو ہیرویزم کا درجہ کس نے دے دیا ایک ایک اجتماعی مزاج کا ڈیکڈنس بہت بڑا ہے علامہ اقبال اس شہر میں ہر سال اپنی ایک نظم پڑھتے تھے ان کی ایک نظم جو ہے پچیس کے انیس سو پچیس چھپیس کے زمانے میں انہوں نے پڑھی سر سالت محب کے حضور اس میں آخری شہر تھا کہ مگر میں نظر کو ایک آپ گینہ لائیا ہوں ترستی ہے تری امت کی آپ روح اس میں ترابلس کے شہیدوں کا ہے لہو اس میں اور جب انہوں نے ترابلس کی لفظ بولا تھا تو چیخیں نکل گئی تھی پورے بج میں سے جو اس کے ہزاروں کا مجمعہ تھا اور لوگوں کو پتا تھا ترابلس کہاں ہے اور وہاں جنگ بلکان میں بیٹ کیا رہی ہے لوگوں کے اوپر حالت یہ ہے کہ میں نے اپنے بچپن میں دیکھا ہے کہ دو معاملات ایسے تھے جس میں قوم کو کسی لیڈرشپ کی ضرورت نہیں ہوتی تھی ریاکٹ کرنے کے لئے ایک فلسطین اور دوسرا کشمیر حضرت بلک کے درگاہ سے موہ مبارک چوری ہوا تھا غزہ کی کنڈیمنیشن میں تینوں جماعتوں کے علیدہ علیدہ جلوس نکلے ہیں آپ سوچیں جمعیت اسلامی کا علیدہ ہے جمعیت علمہ اسلام اسلام کا ہے یعنی یہودیوں کے خلاف بھی جو قوم ہمیں کٹھی نہیں ہو پا رہی اور یہ حالت تماری ہوگی اب آپ کیا سوچتے ہیں سائل پہ آپ بھی اس پہ کومنٹ کیجئے گا خلیل صاحب اس موجودہ صورتحال میں جس پر گفتگو ہو رہی ہے آپ بھٹکتے کب ہیں جب آپ کراہ رونا ہو آپ کے پاس تو آپ بے بغیر راہ رو کے آپ منزل کی طرف جا رہے ہیں آپ کو تو پتہ نہیں یہ راستہ جس پر چل رہے ہیں یہ منزل کی طرف جا بھی رہا کے نہیں آپ یہ میرے نئے نئی نسل کے بچے کے پاس آپ نے اس کو انگریزی کریکلم دیا ہے اس سیچویشن کے اندر جب وہ سوال کرے گا آپ سے آپ کے پاس کون ہے جواب دینے کے لیے کون سا راستہ ہے جو بتائیں گے یہ ٹھیک ہے یہ منزل کی طرف جا رہا ہے ہماری تو حمت اوقات ہی نہیں آپ صرف you can make them shut up shut up کرنے سے وہ سملنے والا نہیں ہے وہ ہم نے مو بند کر لیا تھے وہ نہیں مو بند کرنے والا وہ آپ سے حساب لینے والا ہے شہدری صاحب پھر حساب لیا جائے گا تو معاملہ آگے بڑھے گا دیکھیں حساب کتاب میں اگر اصلاح کا پینلو نکلتا ہے تو ضرور کرنا چاہئے میرا یہ خیال ہے کہ ہمارے ریلیجس سکولر اور ہمارے پلیٹیکل انٹیلیکچولز کی اہلیت کے اوپر سوالیاں نشان ہے کیا اس کو بریج کرنے کے لیے کسی نے کوئی رول ادا کیا ہے کیا ان فاصلوں کو پارٹوں کو کام کرنے کے لیے سوسائیٹی کے کسی سیگمنٹ نے کام کیا ہے لیکن سوسائیٹیوں میں برائیاں بھی ہوتی ہیں خامیاں بھی ہوتی ہیں کمیاں بھی ہوتی ہیں لیکن سوسائیٹی کے رول موڈلز جو ہوتے ہیں وہ لوگ بنتے ہیں جو ان گیپس کو فل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تنقید کرنا بہت آسان کام ہے خامیاں تلاش کر لینا بہت ہی آسان ہے ان خامیوں کو دور کرنے کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ آج قوم کے نوجوانوں کو بچوں کو آنے والی نسلوں کو اگر ہم نے بچانا ہے تو ہمارے انٹلیکشولز کو ہمارے سکولرز کو جن کو ان چیزوں کا حساس ہے جنہیں یہ ادراک ہے کہ ہمارا ریلیس سکولر ہمارا پلیٹیکل لیڈر اتنا بڑا جو گیپ ہے اس کو کیسے فل کیا جا سکتا ہے اور اگر ہم اس پر کام کریں بات پھر وہی تربیت کی طرف آتی ہے ہم وہ طبقہ پیدا کرنے میں ناکام رہے ہیں جو ان دو بڑی ناکام فورسز کے درمیان بریج بن سکتا بدقسمتی سے یہ دونوں ناکام ہیں دونوں اپنا اپنا کام نہیں کر سکے سیاستدان اپنا کام نہیں کر سکے اور ریلیس سکولر اپنا کام نہیں کر سکا پاکستان میں دین کی جو حالت ہے نماز ہم پڑھتے ہیں عمل ہم نہیں کرتے ہیں ہم ابھی جیسے خلیل و ریمان کمر صاحب رمضان کی مہنگائی کا ذکر کر رہے تھے ہم مسلمان ہیں ہمیں پتا ہے ذخیران دوزی حرام ہیں لیکن ہم پورا سال اس کی پلاننگ کرتے ہیں کہ ہم نے ذخیران دوزی کیسے کر دی ہم کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹ ہر بیماری برائی کا آغاز ہے اور ہم اپنی زندگی میں سچ کے علاوہ سب کچھ کرتے ہیں یعنی ہم اپنے نبی کے بتاہ ہوئے راستے پر عمل نہیں کر رہے ہیں تو اگر ان چیزوں کو کوئی فل کرنے کے لیے آگے نہیں بڑھے گا تو پھر یہ بہتری پیدا نہیں ہو سکتی اور اس میں کامیابی کبھی مجھے کوئی امکان نہیں ہے آم سوری میں مایوس نہیں ہوں لیکن ہم جہاں آگے ہیں نا اب یہاں پر تباہی اور بربادی کے بعد ہی اٹھا جا سکتا ہے یہاں سے کسی کو اٹھانا ممکن نہیں رہا اگر ہم یہاں سے کسی کو اٹھائیں گے وہ کوئی اللہ ہی مجاہد بھیج دے تو اٹھا لے گا ورنہ حالات نہیں رہے کہ ہم قوم کو یہاں سے اٹھا لیں اس پستی میں گری ہوئی قوم جس کو آج بھی یہ احساس نہیں ہے کہ وہ کیوں گر گئی ہے کیوں تباہ اور برباد ہوئی ہے وہ ٹھیک ہے ریلیجس کالر کی ذمہ داری ہے پولیٹیکل انٹیلیکشویل کی ریسپونسیبیلیٹی ہے بھائی میری اپنی کیا ذمہ داری ہے میرے اپنے گھر میں میں اپنی بہن کے حقوق نہیں دیتا اپنی بہن کے حق پورے نہیں کرتا اپنے گھر والوں کے خیال نہیں رکھتا اپنے نیبر کا خیال نہیں رکھتا اپنی سوسائیٹی کا خیال نہیں رکھتا ہوں نبی کے کسی اصول کو نہیں مانتا ہوں ذمہ دار میں ریلیجس کالر کو جانتا ہوں میں ریلیجس کالر کے بعد پولیٹیکل لیڈرشپ کو مانتا ہوں ٹھیک کر لوں بھائی کو ٹھیک کر لوں اپنے حقوق پورے کر لوں اور وہ ان کو یہ تربیت دے دوں کہ وہ یہ چین آگے بڑھا لیں تو شاید بہتری پیدا ہو جائے سوچنے سے نہیں ہوگی عمل کرنا ہے اور ہر کسی کو اس کا آغاز کرنا ہے بالکل صحیح بات کیا علامہ اقبال کی زندگی کا ایک بہت بڑا واقعہ ہے اس کے اندر علامہ اقبال نے ایک دفعہ اپنے دوستوں سے کہا کہ میرے ایک سوال کا جواب ایک صاحب لے کے آئے ہوئے ہیں اور وہ وہاں پر ٹھہرے ہیں جاتا صاحب کی مسجد میں تو چلنے ہیں اقبال سے بس ویرے اٹھ جاتے تھے وکا وکا لگایا گرکشن پر جائی نہیں گئے کچھ تین چار دن کے بعد وہ صاحب آئے اور انہوں نے کہا تمہارا صاحب تو نہیں آتا علی بخشتے یہ اس کو چٹ پہ یہ شیر ہے اس کا جواب ہے وہ شیر مولانا روم کا تھا جو انہوں نے بعد میں ایک دیکھ اپنی نظم میں بھی لکھا ہے کہ ہر بنائے کونہ کا باداں کنت اولاں بنیاد اگر تم چاہتے ہو کہ اس امارت کو دوبارہ صحیح تعمیر کر پہلے اس کو بنیاد سے گراؤ یہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کے پر اب دوبارہ استوار کیا جا سکے یہ چھپکیاں لگا کے اور اس نے نہیں بات تلکہ ٹھیک میں ایک دفعہ اس کو گرا کے اثر نو اس کو تعمیر کرنا پڑے گا نئے اقدار ویلیس کے ایک سائل صاحب آپ کا بھی کوئی خلیل صاحب اسی پر کومنٹ آپ ذرا کیجئے کہ اب مزید گرنا ہے میں ان کی اس بات سے ڈر رہا ہوں بات سو فیصد ٹھیک ہے میں اس بات سے ڈر رہا ہوں کہ اس گر کر دوبارہ بننے میں ہم پھر کوئی ایک سکوت پیدا نہ کر دیں اللہ اللہ تو نہیں چاہتا نا اللہ نے تو ہمیشہ بلیسنگ کی آپ جب تک چل رہے ہیں آپ جیسی قوم چل رہی ہے چھتر سال گزار لیا آپ نے تو اللہ نے تو کچھ برا نہیں کیا برا تو ہم نے کیا اور وہ گویا کاٹ رہے ہیں صحیح بات یہ سارے کیسے اللہ بھی ڈالنے مند کر دیتے ہیں اب 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 بگر زراب جی جی